السلام علیکم میں ہوں مبشرہ طیبہ اور میں آپ کو جوید پبلیشر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات کلاس برائے ہفتم باپ ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشہیرہ اسلام کا سبق نمبر بے جس کا عنوان ہے حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہو کا پہلا حصہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور آج ہم اس کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف آب رضی اللہ عنہو بہت بہادر تھے اور اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہو کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہو کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہو کو امیر المؤمنین بنایا گیا تو حامیوں کی بہت بڑی تعداد آب رضی اللہ عنہو کے ساتھ تھی لیکن چھ ماہ امیر المؤمنین رہنے کے بعد آب رضی اللہ عنہو نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہو سے صلاح فرمالی اور خود خلافہ سے دستبردار ہوگے اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف پڑھنے کے بعد خدبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں سب سے بڑی اکلمندی تقوی اور پرہیز کاری ہے اور سب سے بڑی ہماکت فسک و فجور ہے یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح ملوم ہے کہ میرے نانا جان رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ہدایت سے نوازا گمراہی اور زلالت سے نکالا زلط کے بعد عزت سے نوازا اور اہل ایمان کی قلت کو قسرت میں بدل دیا حضرت حسن عزالہ آنہو شکل و صورت میں رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابت رکھتے تھے یہ مشابت صرف جسمانی اضاعت تک محدود نہ تھی بلکہ آب رضی اللہ کی ذات عداد کے لحاظ سے بھی عصویل نبیوی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابی وآلہی کا نمونہ تھی عبادت الہی آب رضی اللہ عنہ کا محبوب ترین مشکلہ تھا دن کا بڑا حصہ آب رضی اللہ عنہ عبادت میں گزارتے فجر کی نماز کے بعد چلوے آفتاب تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے آنے جانے والوں سے ملاقات کرتے چاشت کی نماز پڑھ کے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پاس سلام کرنے کو جاتے پھر گھر چکر لگا کر مسجد چل جاتے دنیاوی اہدوں سے بے نیازی اور بے تکلفی آب رضی اللہ عنہ کا خاص اور امتیازی وصف تھا آب رضی اللہ عنہ نے 28 سفر و مظفر 50 ہجری کو جامع شہادت نوش کیا آب رضی اللہ عنہ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا آج کے اس سبق حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے حصے میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ کتنے بہادر تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کس طریقے سے انہوں نے امیر المؤمنین کا جو عہدہ تھا اس پر فائز ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ساری زندگی تھی وہ کس طریقے سے عبادت میں گزاری اور ان کیا جو سب سے محبوب ترین مشکلہ تھا وہ عبادت میں رہنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بنیادی اور دنیاوی کاموں کے بعد زیادہ تر جو اپنے جو دن و رات کا حصہ تھا وہ عبادت میں مشہول رہتے تھے اور ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں بھی آج کل اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لئے نکالنا چاہیے اور امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ